اسلام علیکم اپنے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم carrierjob91.com.pk کو اپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ online portal کے اوپر ہم کیسے ان jobs کے لیے اپلائی کریں کریں گے چلیے اس ویڈیو اس کو ہم ویبسائٹ کو اپن کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں ہم نے کروم براؤزر کو اپن کر لیا ہے اب ہم carrierjob91 کو carrierjob91.com.pk کو اپن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ ویبسائٹ آگے ہمارے پاس carrierjob91.com.p اس کو اپن کیا ہم نے دیکھتے ہیں کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں تمام جاب جو میں نے آپ پیشلی ویڈیو کو اندر بتایا تھی ساری ان کے ڈیٹیل اویلیب ساری چیزیں اس کے اندر اویلیب ہے دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے ساری ایسا سے پہلے آپ نے ساری اپ کرنا ہے اس ویسیٹ پر جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو اکاؤنٹ بنانا ہے ساری اپنی پرسنل انفرمیشن اپنا سین ایسی نمبر فیل کرنا ہے رومبائل نمبر اپنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو پاسفرٹ اپنے جو انٹر کرنے ایمیل ایڈرس آپ نے اپنا انٹر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے سیکرٹ کوئسٹن کو سیٹ کرنا ہے آپ کو جو فیوریٹ سیٹی فیوریٹ فوٹ ان کے بارے میں آپ نے یہاں پر انسر کرنا ہے اس کے علاوہ جو آخر میں ہمارے پاس یہ کیپچا کوڈ ہے اس کو آپ انٹر کر کے یہاں پر سائن اپ کر لیں گے تو اب میں یہاں پر لاغ ان کرتا ہوں سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لاغ ان کرنا ہے تو جب آپ کا سائن اپ سیکسیسفل ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر سیکسیسفل لاغ ان کر لیا ہے لاغ ان کرنے کے بعد سب سے پہلے جو سٹیپ آپ کا پرسنل انفرمیشن یہ فرس سٹیپ ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے پرسنل انفرمیشن کے اندر آپ کا نیم آپ کے جو پیچر ہوگی لیٹس پیچر جو آپ کی وہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے اور اپنا اپنے فادر اپنا نیم اپنا فادر کا نیم اپنی انٹر کرنی ہے اپنے سیلٹ کرنی ہے جنڈر کو آپ نے سیلٹ کرنی ہے اپنے لیجن نیشنیلٹی اور پوشل ایڈرس جو یہ چیزیں اویلیبل ہیں یہاں پر آپ نے ان کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے پرسنل انفرمیشن فیل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پر جانا ہے نیکسٹ پر جب کلی کریں گے تو آپ اپنے ادھر اپنے اگڈامک انفرمیشن کو اپنی کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے فیل کرنا ہے اگڈامک انفرمیشن جو آپ کی ڈگریز ہیں ڈیٹیلز ہیں جو پاسنگ گیرز ہیں گریڈز ہیں کوالفیکیشن ہیں ان کو آپ نے ون بائی ون آپ نے یہاں پر فیل کرنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو پرسنٹیج ہیں یہ بھی انٹر کرنی ہے بورڈ انویسٹیز اور پی سی ریسٹیشن نمبر جو آپ کا پی ایم ڈی سی وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس ساتھ میں اپنی جو فسٹ ڈیویز ہیں جو ٹوٹل ماس ہیں یہ سارے چیزیں آپ نے یہاں پر ون بائی ون انٹر کرنی ہیں تو انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ شو ہوتی جائیں گی کہ آپ نے جو چیزیں فیل کی ہیں تو پرسنل انفرمیشن کے بعد ہمارا پاس جو سیکنڈ سٹیپ تھا وہ ڈیائمک انفرمیشن اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس ٹیپ ہے نیکس ٹیپ کے اندر آپ نے ٹیکنیکل انفرمیشن دینی ہے اپنے پاس اگر کوئی ڈگری کوئی سیکٹیفکیشن آپ نے کیا وہ بھی آپ یہاں پر انٹر کریں گے ساتھ میں یہ کمپنیشن سارے چیزیں اس کے اندر آپ ٹیکنیکل بورٹ جیدر سے آپ نے جو آپ نے ٹیکنیکل کوئی بھی کورس کیا تو اس کا آپ نے دکھنا ہے کہ کانسے آپ نے کیا ہے تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آئے گا نیکس ٹیپ کے اندر آپ نے جو ورک اسپیرنس جو آپ نے ٹوٹل ورک جن کمپنیش کے اندر آپ نے اسپیرنس کیا ان کے ڈیٹیل جویشن جب نیکس ٹیپشن نیچر اف جاب یہ سارے چیزیں آپ نے فل کرنی ہے اور جو آپ کی سیلری تھی پریویس ہو بھی آپ نے انٹر کرنی یہ سارے چیزیں آپ نے انٹر کرنی تو آپ سارے کرنے کے پاتھ آپ نے نیکس ٹکلک کرنا ہے نیکس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ میڈیکل اسٹری اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز ہوئی رہا ہے تو آپ وہ بھی یہاں پر انٹر کرنی گے یا کوئی بھی ڈیسیبیلیٹی ہے تو آپ نے یہاں پر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل انیفیٹ ہیں تو آپ نے یہاں پر یس کرنا ہے تو میڈیکل اسٹری کے بارے میفیل کرنے کے بعد آپ نیکس کرنے کے بعد آگے پاس ڈرائیوئنگ لسنس ہے تو آپ ڈرائیوئنگ لسنس بیرہ کو بھی آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن آپ فیل کرنے کے بعد آپ نے میس سی وی کے اوپر کلی کرنا ہے میس سی وی کریں گے آپ پر